بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب حریت سے ہوں گے عشاء کے وقت جو ہم چار اقت نماز فرض ادا کرتے ہیں ان کے بارے میں دو کول ہیں ایک کول یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نماز ادا فرمائی جس وقت آپ حضرت شویب علیہ السلام کے پاس دس سال تک قیام کرنے کے بعد اپنے اہل و ایال کے ساتھ مصر تشریف لا رہے تھے اور آپ کی اہلیہ امید سے تھی ولادت کا وقت قریب تھا اور سفر بھی خاصا طویل تھا اس وجہ سے آپ کو بڑی فکر لاحق تھی کہ یہ اتنا لمبا سفر کیسے پورا ہوگا دوسرا اپنے بائی حضرت حارون علیہ السلام کی فکر تھی تیسرا فیرون جو آپ کا جانی دشمن تھا اور اس کا خوف اور اس کی طرف سے فکر لاحق تھی اور چوتھا ہونے والی اولاد کی فکر لاحق تھی ان چار پرشانیوں کے ساتھ آپ سفر کر رہے تھے پھر سفر کے دوران درست راستے سے ہٹ گئے جس کی وجہ سے پرشانی میں اور اضافہ ہو گیا اسی پرشانی کے عالم میں چلتے چلتے آپ کوہ تور کے قریب پہنچ گئے اسی دوران آپ کی اہلیہ کو ولادت کی تکلیف شروع ہو گئی آپ پتھر کو رگڑ کر آگ نکال رہے تھے لیکن پتھر سے آگ نہ نکلی اسی پرشانی اور حیرانی کے عالم میں دیکھا کہ کوہ تور پر آگ جل رہی ہے آپ نے اپنے گروالوں سے کہا کہ آپ یہاں ٹھہریں میں کوہ تور سے آگ کشولہ لے کر آتا ہوں جب کوہ تور پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا اور آپ کو بطور خاص ہم کلامی کی نعمت سے نوازا گیا سورہ تاہا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو ان کو من جانب اللہ آواز دی گئی کہ اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں آپ اپنے جوتے اتار دیں اس لیے کہ آپ مقدس وادی توا میں ہیں اور میں نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے منتحب کر لیا ہے لہٰذا جو وہی آپ کی طرف بیجی جا رہی ہے اس کو گوھر سے سنیں بہرحال جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ انام حاصل ہوا تو آپ کی چار پرشانیوں کا خاتمہ ہو گیا اس موقع پر عشاء کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان چار پرشانیوں سے نجات کے شکرانے میں چار اقات نماز ادا فرمائی یہ چار اقات اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ان کو فرض کر دیا دوسری روایت یہ ہے کہ یہ عشاء کی نماز سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی اس لیے یہ نماز بہت اہم عمل ہے